اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری ڈیٹین چینل کو سبسکرائب نہیں تو کرنے اس کا لینک آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں تو آج کے ویڈے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ویڈیو کو ڈیڈل ہے مطلب کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پوری سیچویشن چینج کر سکتا ہے بلکل پہلے کہاں تھے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں بہی نا دیکھتے ہیں پتہ لیکن تو پہلے کدھر تھے تو کانند کرتے ہیں آج دو تین سال ہوگے ہم بھی گہ رہے یہی پاک نامشکار سلام پردام اور شام کے انڈی پلس نیوز دیکھری سبھی درشکوں کو پیار بری ساسریع کال تو دوستوں آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا میڈیا پاکستان سے زیادہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ ساڑھے تین سال پہلے جب پاکستان کی سرکار نے دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کرنے والے ہیں وہ ٹریڈ بند ہونے کے بعد بھارت کے میڈیا نے ہی کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران خان ہی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے رشتے شروع کریں گے اور آج وہ دن آ گیا ہے اور پاکستان کے پرائیم منسٹر کے ایڈوائزر اب بولنے لگ رہے ہیں کہ بھارت سے ٹریڈ کرنا آج کے سمیے کی جرورت ہے کیا ہے سارے کا سارا ماملہ بہت دلچسپ ویڈیو ہونے جا رہی ہے پاکستانیوں کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو عمران خان کے ایڈوائزر ایڈوائزر بھی کون سے جو کومرس ٹیکسٹائل کے ماملے میں عمران خان کو ایڈوائز دیتے ہیں دوستو یہ ٹیکسٹائل کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور یہ بندہ کون سا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان جتنا بھی ٹریڈ کرتا ہے نا ایک سال کے اندر اس کا ساٹھ سے باسٹھ فیزدی ٹریڈ جس سیکٹر کے اندر ہوتا ہے وہ ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں کیا چیز ہمیں لانی چاہیے کیا نہیں لانی چاہیے اس باتوں کو لے کر یہ بندہ ایڈوائز دیتا ہے عمران خان کو اور یہ بندہ آج بول رہا ہے کہ اگر ہمیں ٹیکسٹائل کے ماملے میں آگے بڑھنا ہے دیش کی سیچویشن سنبھالنی ہے تو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا آج کے سمیے کی ضرورت ہے یہ بات ہچ بولی ہے جینوین طریقے سے بات کریں تو یہ بندہ پاکستان کے بھوشے کے بارے میں سوچ رہا ہے جو عمران خان نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ بھارت اور پاکستان کا جو بورڈر سانجہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے آج پاکستان سے سامان نکلے گا تو بھارت کے اندر کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچ جائے گا یہ گھنٹوں میں پہنچ رہا ہوا سامان پاکستان کا کرایا بچائے گا پاکستان کے جو بینک کھاتے ہیں ان میں پیمنٹ جلدی آئے گی یہ سب سے بڑی بات ہے مان لیجئے بھارت نے ایک چیز خریدنی ہے 130 کروڑ لوگوں کے لیے اگر وہ چیز یورپین یونین کی مارکٹ سے آنی ہے لیکن وہی چیز اگر پاکستان بناتا ہے تو وہ چیز ہم پاکستان سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بتا ہے پاکستان سے ہم اگر وہ چیز لیں گے تو وہ جلدی ہمارے لوگوں کے پاس پہنچے گی اور دیش کی ضرورت کو بڑا کرے گی پاکستان کو اندازہ نہیں ہے اندازہ نہیں ہے واقعے میں ہی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ایک اپنی ہاتھوں سے ہی مٹی کر کے ویٹے ہیں کیونکہ بھارت اور پاکستان کا ٹریڈ بند بھارت کی وجہ سے نہیں ہے امران خان کی وجہ سے بند ہے یہ اگزامپل آپ نے دیکھا کناڈا اور امریکہ کا اگزامپل دیکھئے کبھی گوگل کر لیجئے گا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ٹریڈ کتنا ہوتا ہے چھے سو بلین ڈولر سے بھی جیدہ کا ٹریڈ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے بودر ساتھ لگتے ہیں اور ٹرکوں کے تھروں ان کا ٹریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ ہو جاتی ہے گھنٹوں کے اندر سمان پہنچ جاتا ہے تو اس سچویشن میں وہ مالا مال دیش ہے لیکن ہم بہت پیچھے ہیں کیونکہ امران خان کے قارن ٹریڈ بند ہے پاکستان کے اندر کمپنی کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکتی اپنے دیش کے اندر ویپار کر کے پاکستان کی کمپنیوں نے اگر بڑا ہونا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹ میں اپنا سمان پہنچانا ہوگا دنیا کے دوسرے دیشوں میں یہ سمان پہنچاتے ہیں یوروپین یونین کے اندر امریکہ کے اندر تو وہ دیش پتہ کیا کرتے ہیں وہ دیش کہتے ہیں کہ یہ سٹینڈڈوں کو پورا کرو بھارت کے اندر بھی سٹینڈڈ ہے لیکن بھارت کے اندر جو سٹینڈڈ کی کو ایک بات ہے وہ اندر سٹینڈڈوں کے حساب سے تھوڑی سی کم ہے جس کارن سے پاکستان کو بہت بڑی اپرچونٹی ہے لیکن وہ کھو رہے ہیں دوسری بات بھارت پاکستان کو کیا دے سکتا ہے بھارت پاکستان کو سستی سبجیاں دے سکتا ہے بھارت پاکستان کو ٹیکسٹائل کے ماملے میں سستی کپاس دے سکتا ہے بھارت پاکستان کو فارماسوٹیکل کی چیزیں دے سکتا ہے بھارت پاکستان کو سب چیزیں دے سکتا ہے جس سے وہ اپنے گنے گہوں جوار باجرا اور سب ہی چیزوں کی وہ ایک پیداوار بڑھا سکتے ہیں بھارت پاکستان کو یوریا دے سکتا ہے بھارت پاکستان کو آئی ٹی کے سیکٹر میں مدد کر سکتا ہے کس طریقے سے ایکسپورٹ کرنا ہے بھارت کے پاس بہت سی چیزیں ہیں پاکستان کے یوت کو دینے کے لیے لیکن یہ عمران خان ہی ہے جو آج بریک لگا کر بیٹے ہیں بھارت کے ساتھ بھی رشتے اچھے کریں تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے کیونکہ چائنہ والے بھی کمپیٹیشن کو دیکھ کر پاکستان کو سیریس لیں گے اور پاکستان کو ٹیکنولوجی دیں گے آج پاکستان کی چائنہ کے اوپر ڈیپینڈنسی ہی پاکستان کو کاٹ رہی ہے چائنہ والے آج کاٹ رہے ہیں پاکستان کو مہنگی چیزیں بیچ رہی ہیں لیکن یہ آج بہت ایک کچھ کر سکتے تھے حالانکہ یہ سب ہی باتیں آپ کو بتائی ہیں سمجھدار کو تو اشارہ کافی ہے آگے ڈیٹیل بتانے لگیں گے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی آپ کا کیا کہنا ہے جرور عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ دھارہ تین سو ستر نہیں اب ٹریڈ کو یس بول دینا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو ادھر ہو یہ ویڈیو بہت زبردست کریں یار دیکھیں سترہ باٹگی اٹ گئی اس کا ٹریڈ روگنے سے کچھ بھی اثر پاکستان یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اب پاکستان کو واقعہ میں ٹریڈ اوپن کر دینی چاہیے کیونکہ بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنز سمجھو کہ اچھا فیوچر پاکستان کا یار وجہ تو چینہ کی انڈیا کی آپس میں بنتی بھی نہیں بہتے ٹریڈ تو جاری ہے دیکھو نا ٹریڈ بھائی دوسرے سب سے بڑا یو ایس اے ہے اس کے بعد چینہ ہے امریکہ تھی چینہ کی بھی آپس نہیں بنتی دونوں کا ٹریڈ جاری ہے یہ ہم کے در سے آگا کہ ٹریڈ بند کر دیں یہ ہمارا نقصان ہے انڈیا کا نقصان نہیں ہے وہاں سے دیکھو سستی سبزی آئیں گی دیکھو وہاں پہ آئی ٹی کی ٹکنولیگی یہاں پہ آ سکتی ہے اور کپاس بھی آ سکتی ہے دنیا کی ہر چیز ہم دونوں ایک دوسرے سے آپس میں لے دے سکتے ہیں سستی دوائییں جو ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کہ جان بچانے والے ابھی بھی خریدتے ہیں ہم انڈیا سے لیکن کم خریدتے ہیں لیکن جان بچانے والی اور جو اور ہیں وہ ادھر ہوتے سے خریدتے ہیں جس کے وجہ سے دوائیاں بھی ہمارے ہیں پھر بہت نہیں گئی ٹیکسز لگتے ہیں کوئی ہلوہ تو نہیں اور ڈالر میں چیز آئے گی وجہ جو یورپ سے چیز آئے گی تو دن لگیں گے مہینے لگیں گے انڈیا سے لیں گے یہ دلی کا اور یہ اور کا بارڈر ساتھ لگتا ہے جو انڈیا کوئی چیز ضرورت ہوگی وہ پاکستان سے خرید ہے بلکل واگا بارڈر کے طرح آتی ہے تجارہ سے ملک آگے نکلتے ہیں بلکل اب دیکھیں بابا انڈیا پاکستان سے کچھ چیزیں لیتا ہے جب ٹریڈ ہوتی ہے تو زیادہ وہ دونوں دیش لیتے ہیں اگر وہ لیتا ٹھیک ہے تم پاکستان کو بھی فیتہ آتا پیسہ ہی آتا ہے اگر پاکستان اپنا پیر جمانا یہ چیز کو ختم کرنا پڑے گا اور ٹریڈ اپنا بڑھانا انڈیا کے ساتھ کرنا پڑے گا بلکل کیونکہ ادھر بھی آپ کو پتا ہے کیا علاقات ہے اگر ہمارا ٹریڈ انڈیا سے جاری ہوتا ہے جا ہوتا تو اتنی مہنگیا ہی نہ ہو صحیح کا بھائی آج مطلب کہ دیکھو پاکستان کا فیوچر برائٹ انڈیا کے پیچھے چھوپا ہے کیونکہ آج انڈیا کے ساتھ سعودی آرابی اور اوہی جیسے تیج ہو گئے ہیں وہ نہ کتنے کتنے ہمیر مولکوت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہمارا فائدہ بڑی محرقیت ہے ہمیں فائدہ نظر آئے تو ہم کیوں نہ کھڑے ہیں پھر تو بے وکوف والی بات ہوئی کہ ہم نہ کھڑے ہوں اب بھی تو عمران خان کے وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ یاری کرو اس ہی میں ہماری بیتر بگاہ ہے بلکل نہیں تو نقصان ہے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے نہیں تو یہ دیکھو اتنی بڑی باتیں ایڈوائزر کہہ رہا وہ بھی ایڈوائزر وہ والا جس کا پورا مطلب کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کا سکسٹری پرسنٹ ایکسپورٹ اس کے اثرو چل رہا ہے دیکھو وہ بندہ کہہ رہا وہ سمجھ رہا ہے دیکھ لو اندازہ لگا اس کا دنیا کا تجربہ ہوگا نا وجہہ دنیا میں مال جو بیچتا ہے بابا اب دیکھو ہم اہم ناغرک ہیں چلو ان جیسے مان تو نہیں ہوگی نہیں کہنا ہم لوگ یہ چیز کہہ رہے ہیں ہم غریب سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے ایسے ہمارے ہماری قوم کا فیدہ اور ملک کا فیدہ ہے تو وہ پھر نہیں سوچ سکتے ہیں کیوں نہیں سوچ نہیں بارو بات ادھر ہی آتی ہے بات ادھر ہی آتی ہے بھائی اٹیٹیوئر سوچنے والی بھائی نا موسیقی